آجاو یمنا آجاو یہ آرام آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آج بارش ہوئی ہے اسی وجہ سے یہ ڈریسنگ کی ہے یمنا نے بارش کی ہے نا یمنا آج جمعہ کا دن ہے کل اور پرسوں چھٹی ہماری اوفیشل کوئک پلین ہم نے ڈیزائن کیا ہے ان لوز کی طرف جانے کا یہاں سے ہم پیدل جائیں گے ان لوز کی طرف صبح سے یہاں بارش ہوئی ہے اب تب بادل دیکھیں اوپر پہاڑوں کے اوپر ہوا کی شتت کافی تیز ہے اور موسم بھی تھنڈا ہے بارش کی وجہ سے باز 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 چھٹی ہے یمنا کو گود میں لے کے یہاں پیدل چلنا خاصا مشکل ہے بہت کچڈ ہے نیچے کی bride بہت کچڑ ہے نیچے کی تک ہے آئی ہو ہاں مامو کے گار آئی ہے نا یمنا یمنا ابھی جائے کی مامو کی گار کیدھر ہے مامو کا گار کیدھر ہے یمنا ابھی مامو کے گھر جائے گی ابھی بس پہنچنے ہی والے ہیں آرام آرام سے کھولو دروازے کھولو چلو لوگ آئیس ہم آگئے ہیں ملاؤس کے گھر یہ املوک کا فل یہ ہے املوک کا فل یہاں بھی لگا ہے دروازے کے سامنے اور یہ واحد فل ہے جو ابھی یہاں سہن میں موجود ہے باقی سارے فروٹ ختم ہو چکے ہیں اس سیزن میں یہ واحد فل ہے جو آپ کو یہاں نظر آئے گا واہ ابھی لائٹ نہیں ہے یہاں گھر میں انشاءاللہ لائٹ آدھ گھنٹے بعد آ جائے گی ابھی ابھی ہم پہنچیں انلاوز کے گھر یہ مین کمرہ ہے جس کو سردیوں کے لئے اسپیشل اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے ادھر کھانا بھی بناتے ہیں چونکہ سردیوں کے لئے ہم ایک سپیشل کمرہ ڈیزائن کرتے ہیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں جہاں پہ کچن کا بھی کام لیتے ہیں جہاں پہ بیٹھتے بھی ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں اور آج کے اس وراغ میں میں آپ کو ٹور دوں گا اس روم کا یہ چولا جو کی اس کمرے کے بالکل سینٹر میں اس کو رکھا گیا ہے ہیٹرے کے اوپر یہ علماری ہے یہاں پہ سمان برتن وغیرہ یہ کھانے سے ریلیٹیڈ یہ کچن کا پورشن ہے سارا کا سارا اس سٹور کے آج پاس میں یہ جگہ ہے بیٹھنے کے لئے سردیوں میں اور یہ اس روم کا چھت کس کپسرک ڈیزائن سے یہ چھت بنائے گیا ہے یہ جو کمرہ بنا ہے یہ تقریباً سو سال پرانا کمرہ ہے جو کی بہت ہی پرانا لگ رہا ہے اس کا آپ ڈیزائن دیکھیں چھت کا گھر کے چاروں طرف یہ اسپیشل لگڑی کے اسٹورز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو یہاں مختلف چیزیں سردیوں کے لئے سنبھال کے رکھی جاتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں برطن رکھے جاتے ہیں اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ کپڑے اس کے نیچے یہ جگہ ہے جہاں پر لکڑی کاٹ کے رکھی جاتی ہے سردیوں کے لئے یہ تھا چھوٹا سا ٹور اس کمرے کا یہ بہت ہی سپیشل کمرہ ہے جو کی سردیوں میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں بہت اہم ہوتا ہے یہ کمرہ آپ کا جتنا بھی بڑا گھر ہو اگر یہ کمرہ گھر کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ گھر کنسیڈر نہیں کرتے ہیں سردیوں میں ہمارے گھر میں کافی سردی پڑتی ہے آگ بھی ہم جلاتے ہیں ریگولر لیکن سردی کی شدت کم ہوتی نہیں ہے لیکن یہاں جب ہم آتے ہیں یہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہے تو اچھا لگتا ہے سردیوں میں خصوصاً اس گھر میں آنا بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے خصوصاً سردیوں میں کیونکہ یہ کمرہ جو ہے پرانا کمرہ ہے یہ میرے خال میں ایک سو ڈیٹھ سو سال پہلا پہلے بنا ہوا ہے یہ کمرہ تو کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے تو یہاں آگ جب جلائی جاتی ہے تو یہ کمرہ اتنا گرم ہوتا ہے تو آپ کو کوٹ جیکٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہو دی جیسے ابھی میں نے کوٹ اتارا ہے میں ایزی بیٹھا ہوں اچھا لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقتن فوقت ہم ان لوز کی طرف آئیں اور ایک آت دن گزاریں ابھی ہم انتظار میں کھانا بن رہا ہے اور ہمارا کھانا بڑا سپیشل ہے آج کا 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 سہاڑھے ساتھ بجے ہم انتظار میں کھانا ہمارا بھن رہا ہے یہ ہے محمد صاحب اور یہ آپ سے لائف سیشن میں بھی بات کرے گا انشاءاللہ تو ایک لائف سیشن دنوں نے کی ہے آپ کے صرف اپنے چینل پر یہ لائف گیا تھا پچھلے دنوں آپ کے سوالات بھی انہوں نے لیے ہیں ان کا چینل 26 ہیں بات کرنے سے تو شروع میں ہمیں یاد ہے کہ دو ہزار سترہ میں جب ہم نے شروع چینل سٹارٹ کیا تھا تو اس دوران ہماری بھی یہی آلت تھی ہمیں بھی بولنا نہیں آتا تھا ہمیں بھی کیمرے کے سامنے فیس کرنا مشکل ہو رہا تھا لیکن ہم نے پریکٹس کی بہت وقت لگایا بہت پریکٹس کی تب جا کے ہمارا اندر یہ کانفیڈنس آیا کہ کیمرے کے سامنے آیا جائے کیمرے کے سامنے آ کے بات کرنے کی انشاءاللہ بھی ان کو تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے یہ تھوڑا سا بھی اس مرحلے میں نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھے گا انشاءاللہ کرنے کے سامنے آیا جسے میں کہ کھا رہا ہوں ہمارے مامو کا بھی یوٹیوب پینل ہے مامو لائک بات کرتا ہے کیوں نہیں کرتا ہے ہمارے مامو کا بھی یوٹیوب پینل ہے گائز یومنہ آپ لوگوں سے بات کر رہی ہے چلو بات کرو چلو بات کرو چلو بات کرو چلو بات کرو چلو بات کرنید چلو بات کرنید موسیقی